قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن یہ آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے اسی پر علامہ اقبال اپنے پیارے کلام میں فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے کہ پندر سو برس گزر جانے کے باوجود کوئی اس کو آج تک تبدیل نہیں کر سکا ہے مگر تاجب کی پھر بھی یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے معنی ہم مسلمان بدل دیتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے لافانی اور حکمت سے بھرے جملے ہم کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہے یعنی لگتا ہے کہ ساٹھ مسلمان ممالک ابھی بھی پتھر کی تہذیب میں رہتے ہیں نئی ایجادات اور نئے طریقے نہ تو خود سمجھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ ریسرچ کرنا جانتے ہیں بلکہ تاجب ہے ان سب تحقیقوں اور ریسرچ کے باوجود دنیاوی کام اس کو کہتے ہیں اور اس سے لا تعلق ہی اختیار کرتے ہیں جس کا دینوی کاموں سے کوئی تعلق نہیں بتاتے ہیں ہم مسلمان جب تک علم کی عظمت اور ریسرچ کو اہمیت نہیں دیں گے مسلمان ہمیشہ پتھر کی تہذیب ہی میں رہیں گے یہی وجہ ہے کہ آج پندرہ سو سال گزر جانے کے باوجود ہم ہر دوہ باہر سے موانا چاہتے ہیں خواہ جگر کی ہو گردے کی ہو دل کی ہو یہاں تک کہ چھوٹی سی پینڈال سردرد کی کیوں نہ ہو یہ قرآن عظیم کی حکمت ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس کا ردبہ اللہ تعالیٰ اور بلند کرتا ہے تو مسلمانوں کو جاگنا چاہیے علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور جب تک علم میں ہم آگے نہیں جائیں گے تو قرآن کیسے سمجھ پائیں گے جو قوم پچاس پرسنٹ جاہل ہو پچاس پرسنٹ بے روزگار ہو اس کے پاس تو ایک منٹ بھی ضائع کرنے کا نہیں ہونا چاہیے کم از کم یورپ اور چائنوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح آگے نکل جائیں علام اقبال اسی لیے ہماری جاہل قوم کو جگانے کے لیے بے حد نرند دل رکھتے تھے اور بے شمار اشار اسی موضوع اور علم کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے لکھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی اور تحقیق کرنے کے لیے خود بھی کہتے تھے اور ہمیں بھی ترغیب دیتے تھے اس پر اغام کو اور بھائیوں کو بھی شیئر کریں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں شکریہ